اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب سکتا ہوں گے بزر میں ہوں گے اور آپ کا بھائی اکدم شاندار زبردست یم پم لش پشل الحمدللہ الحمدللہ بس گھر جو ہے ابھی قریب ہونے کو ہے ختم ہونے کو ہے اور الحمدللہ جلدی ہی ان قریب یہ فینش ہو جائے گا تو دوسری شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا 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 روٹین ہے کیا 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 ہمارے اس میں باقی ہے واقعہ پڑھنے سے پہلے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کمیٹ ٹھوکو چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرو اور بہلے ایکن کو دباؤتا کہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہلے بہتے ہیں تو چلو یہ لوگ ہے ایسی یہ سے وائٹ ہو جائیں گی یہ رش آٹے کا رش ہے ابھی اس کو پھر سوڑ دیا ہے یہ کچھ صحیح نہیں تھا سمجھ میں نہیں آرہا تھا اس کو پھر سوڑ دیا ہے ابھی اس کو پھر سے صحیح کر کے بنا رہے ہیں اس کو پھر پلستر کریں گے صحیح طرح کی جو پہلے تھا نا حجیب تھا کھوٹا تھا گھر رہا تھا ٹوٹ رہا تھا تو بالکل صحیح نہیں تھا اسی لئے ابھی پکے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ سے اور کچھن کو بھی اس کو بھی باہر سے سے پھلستر پھلستر ادھر بھی ادھر بھی کیونکہ وہ ادھر یہ کینٹ ہے نا ادھر اسی لئے بھائی کا ایک پارسل آئے گا لیکن اس کی انبوکسنگ ابھی نہیں ہوگی اس کی انبوکسنگ بعد میں ہوگی تو چلیں جو الحمدللہ کافی حد تک بہتر ہو چکے ابھی مزید ہونا باقی ہے مزید آہستہ آہستہ جو نا ہو رہا ہے تو مزید یہ پہری بار پھر دوسری بار مطلب تین بار یہ ایسا ہوگا اس کے بعد بھائی کہیں جا رہا ہے کہاں جا رہا ہوا وہاں پہنچ یہ بتاؤں گا فیلہا چلتی ہیں بھائی ایک دم ریڈیو کے نکل لے رہے ہیں چلو اور ابھی یہ سٹیپ جو ہیں ایسے بنا دی ہیں بڑے بڑے صبح انشاءاللہ اس کا باقی کام ہوگا اور باقی جو ہیں انشاءاللہ اس کا شیٹ بغیرہ اس کا بھی دیکھتے ہیں شیٹ کا ابھی چلتے ہیں تو چلیں جی الحمدللہ ہمارا سفر شروع ہو گیا اور میں کہاں جا رہا ہوں کیوں جا رہا ہوا آپ کو انشاءاللہ کل کی بلوگ میں بتا چلے گا آج یہاں میں جا رہا ہوں کچھ بس تھا گئی جا رہا ہوں تو کل کی بات کو کلیر کرنا تھا کافی لوگ کا ڈیچے کامیٹ تھے کہاں بھی کیا یہ وہ خوش رہ تھی یہ وہ نہیں ایکشلی میں الحمدللہ الحمدللہ تقریبا میرے مین چینل کے سال بعد جو ہیں پیمنٹ آ چکی ہے اتنی زیادہ تو نہیں تھی برحال جو بھی تھی الحمدللہ الحمدللہ اس میں سے ایک دو جو مجھے دینے تھے کسی کے وہ دیئے اس کے بعد پھر میں نے اس اسی اپنی پیمنٹ میں سے پہلے پہلے اپنے ابو کے لیے مطلب سوٹ سلوایا پھر ان کو تھوڑی سی اپنی اس میں سے مطلب پیمے سے پہلی پیمے سے ابو کو پھر تھوڑی خرچی بھیجی اور تھوڑا سا ان کے لیے سوٹ بھی سلوایا اور بس پھر وہ ہی میں گیا وہاں پر پانچے منٹ بیٹھا ابو سے ویسے ابو آتے رہتی تو وہاں پر جگہ دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں اور چیک کریں پھر میں زیادہ کیمرے میں شو نہیں کرا پاتا ہوں کیونکہ دیکھیں ایکچلی میں بوائز جتنے بھی ہوتے ہیں ہم جو لڑکے ہوتے ہیں ہم اتنا وہ نہیں ہوتے اپنے باپ کے ساتھ رہی کیا بھئی کیا بھئی کیمرہ اٹھا گیا یو یام پام لائچ پچ دیکھیں اس کی نا ایک وہ لیمٹ ہوتی ہے ایک وہ مہان مریادہ جو ہوتی ہے باپ کے سامنے یہ چیزیں نہیں ہو پاتی اتنا فرینڈلی اتنی یہ چیز نہیں ہو پاتا ہے قدر بہتر ہم جو بھی سمجھو ای یہ پہلی پیمیٹ جو ہے وہ مین جینل کی آئی ہے اور اس سب اس سارے سفر میں اس سب میں آپ سب کا بہت بہت شکر ہے بہت بہت شکر ہے الحمدللہ اور اس سارے سفر میں اس سارے سفر میں یہ سارے سفر جو بھی ہے مطلب ایک سال کی جرنی میری جو ہے یوٹیوب کے اس میں آپ سب کا بہت بہت شکر ہے بہت بہت تینکس آپ سب نے اتنا سپورٹ کیا آپ سب نے اتنا پیار دیا تو تینکیو سو مچ اس میں جتنا میرا ہے اتنا آپ کا بھی ہے آپ سب کی وجہ سے یہ ممکن ہوئے اور سپیشلی سپیشلی تینکس میری ان بہنوں کو جنہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا سب سے پہلے پہلے ہماری جو سسٹر بنی تھی سسٹر فروم نادر مدر ہماری نیا سسٹر پتہ نہیں آپ کہاں آئیں خیر امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ مان میں رکھیں آپ جہاں بھی ہوں ہماری رتنا موسی ہوگی رتنا آنٹی سپیشلی تینکس ان کا ذلو سسٹر شیبہ سسٹر وڑی بی زہیر خان علاف ریچہ ان سب کا بہت بہت شکریہ علماس رئی سسٹر اور بھی بہت سے نام ہیں شاید جو مجھے بھول رہے ہیں برحال ان سب کا بہت بہت شکریہ دل سے جتنا میرا اس میں ہیں ان سب کا اتنے کیونکہ آج میں گر ہوں دیکھیں ضرور نہیں ہے کہ آپ کسی کو فیننشل سپورٹ کرو اور وہ ہو نہیں لیکن اب جب کسی کو موٹیویٹ کرتے ہو کہ کمان بھائی تم کر سکتے ہو بہت اچھا کیا اور بھی اچھا کر سکتے ہو تھوڑی تھوڑی ٹپس دیتے ہو تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی کے ساتھ مطلب اتنا اچھا یہ رکھنا اور کسی کو اتنا سپورٹ کرنا تو یہ ایک بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے اور اگر ان سب کی سپورٹ نہ ہو تھی تو شاید آج ہمارا یہ سفر یہاں تک نہ ہوتا اور اتنا کوئی کمپلیٹ نہیں ہوتا ایک سٹر نے کمنٹ کیا تھا کہ ابھی تم تو خود جو نا یہاں وہاں سے مطلب پیسے لے لے کہ تم تو کہہ رہے ہو گھر بنا رہے ہو تو پھر ابو کو اتنی پیسے کیوں دے رہے ہو تو وہی جیسے کہ بتایا کہ بھی میری پہلی سیلری اسی میں سے میں نے کہا چلو یہ ان کو میں دیتا ہوں اپنی طرف سے اپنی خوشی کے لیے دیکھیں پیسے آتے جاتے رہتے ہیں جیسے آج ہیں کل ہیں آتے جاتے رہیں گے لیکن یہ چھوٹ چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جو ان خوشیوں میں ہاں ہونے کو وہ کرنا چاہیے اور الحمدللہ ابھی گھر بننے میں ابھی بھی تھوڑا بہت ٹائم لگے گا کیا جیسے کہ اپنے دیکھا میں نے آج بھی جو نا وہ والے سٹیپ تھے صحیح سے نہیں بنے ہوتے میں نے ان سٹیپ کو پھر سے جو نا دوبارہ سے وہ کرا لیا اور باستہ تاکہ صحیح سے ہو جائیں تاکہ پھر سے پھر اس کے اوپر انشاءاللہ شیڈ ہوگا رہا ہے کام بھی کرتی ہیں اور بس آج کا تو پتہ نہیں ارادہ نہیں تھا کچھ بنائی نہیں پائے کیونکہ میں بڑی بریزی میں تھا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے بھاگ رہا ہوں آ رہا ہوں جا رہا ہوں بس ابھی ابھی آ کر یہاں بیٹھا ہوں تو میں نے ایڈٹ کر رہا ہوں ابھی تک ہم وہاں نہیں پہنچے جاملے جانے لیکن میں نے کہا جلدی جلدی اس کو ایڈٹ کر لوں ایڈٹ کر کے پھر اپلوڈ کر لوں کہ پھر آپ سب بھی پریشان ہوں گے بھائی کیا ہوگی آج بھائی کا اپلوڈ کیوں نہیں آیا کس لیے نہیں آیا تو خیر وہ کہاں جا رہا ہوں کیوں جا رہا ہوں وہ تو آپ سب کو صوبہ بتا چلے گا اور 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 کچھ تھا ہمارے پاس اور کچھ تھا ہاں کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ رومس اتنے نیچے ہیں یہ کر دیا وہ کر دیا رومس اوپر نہیں کیا کیوں نہیں کیا دیکھو بھائی ہر بندہ دیکھتا ہے اپنی فرصت اپنی جیب کو جیسے میں نے پہلے بھی کہ ہر بندہ چاہتا ہے اس کے گھر سب سے خوبصورت ہو لیکن فی الحال دیکھیں نہیں اتنا بھی نہیں کرنا چاہتا کہ زیادہ مجھ پر بوجھ بن جائے کیوں یا پھر گھر رک جائے یہاں وہاں سے پیسے پکڑوں وہ کمپلیٹ کروں پھر گھر رک جائے نہیں آہستہ آہستہ جتنا بھی ہے لیکن اب بھی اپنی سر سپانے جگہ بن جائے گی تو کریں گے ویسے آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے یہاں پر دیکھیں بائیک میں چلا رہا ہوں لیکن جو پیچھے بھائی بیٹھیں ہیلمٹ بھی انہوں نے پہنا ہوا ہے اور گلوز بھی انہوں نے پہنے ہوا ہے میں ایسے ہی بیٹھا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے مطلب جو بائیک چلا رہا ہے وہ خالی بیٹھا ہے جو ہمیں بیٹھا ہوا پیچھے باقی سب اسی نے لیا ہوا ہے تو خیر ہمارا سفر آج پہلی بار جو ہے مطلب پہلی بار زندگی میں میں اتنا لمبر سفر میں نے بائیک پر تیہ کیا ہے تو وہ کیوں کیا ہے کس لئے کہ یہ دیکھیں میرے ہاتھ جو ہے نا آگے جا ابھی تو ہم جا رہے ہیں لیکن آگے جب جاتے ہیں میرے ہاتھ جیوں جم جاتے ہیں برف ہو جاتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے کہ کیسے ہو جاتے ہیں خیر میں نے اس کو کہا اپنے آت دکھا اس نے آت اسے کی ہوتے ہیں تو خیر ہی ہو جو بھی ہمارا سفر تھا جتنی بھی جرنی تھی اس سب میں آپ سب کا ساتھ آپ سب کا پیار بہت 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 مطلب آپ سب نے مجھے بہت موٹیوئیٹ کیا میں کیسے آپ سب کا دل سے شکریہ دا کروں میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں تینکیو سو مچ اور انشاءاللہ 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 اگر آج بھی آپ کا بھائی آپ نے ہمیشہ مجھ بر ٹرسٹ رکھا یقین رکھا کہ نہیں بھئی تو انشاءاللہ جیسا آپ کا بھائی آج ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کل بھی آپ کا بھائی ایسے ہی رہے گا انشاءاللہ نہ کبھی بدلے ہیں اور انشاءاللہ نہ کبھی بدلیں گے اللہ تعالی اتنا دے جتنا ہمیں وہ ہو اتنا بھی اللہ تعالی ہمیں نہ دے کہ ہم بھول جائیں کہ ہم کون ہیں ہمیں فخر آجائے ہم انسان کو انسان نہ سمجھیں اللہ تعالی اتنا بھی ہمیں نہ دے بس یہاں پر دیرے دیرے شام بھی ہو گئی اور ہمارا سفر بھی چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے اس لئے آج میں نے کچھ کرنی پہتا وہ کرتا ہوں آپ کا بھائی بس وہی سفر کری جا رہے ہیں کہ کہ بتائیں تو خیر ابھی ساتھ ساتھ ہم چائے کی چسکی بھی لگا رہے ہیں تھوڑا ابھی کھانا کھایا یہاں پر بیٹھ کر اس کے بعد یہاں پر چائے کی چسکی بھی لگائیے بس تھوڑی دیرے در بیٹھتے ہیں تھوڑی ٹانگوں میں یہ گزرے نا گاؤں سے تو جو میری ٹانگیں تھنڈی ہوئی اتنی کوئی حد کی انتہا کی تھنڈ تھی میں بتا نہیں سکتا خیر جیسے کیسے وہاں سے آ گیا یہاں تک پہنچے ابھی کافی بیٹھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ آپ سب نے اتنا پیار سپورٹ کی آگے بھی ایسے ہی انشاءاللہ بھائی آپ کو اچھے اچھے کانٹنٹ دکھائے گا اچھے اچھے کام کرے گا اور ایسے آپ بھی بھائی کو اچھے اچھے جو اینا سپورٹ کر دے گا دیکھیں لوگ یہاں پر سبسکرائبر ایک نمبر ہر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نمبر ہیں خالی انکریز اور یہ بڑھ رہے ہیں لیکن میرے لئے یہ نمبر نہیں ہے میرے لئے وہ لوگ ہیں جو مجھے اوپر لے کر جا رہے ہیں تو یہ بہت مہینے رکھتے ہیں میرے لئے کہ یہ لوگ مجھے اوپر لے کر جا رہے ہیں مجھے اتنے سارے لوگ مل کر ایک بندے کو اوپر لے جا رہے ہیں تو یہ ایک بڑی بات ہے بیسکلی کتنے بھی جتنے بھی یوٹیوبر ہیں وہ اگر ان کو آپ پبلک نہ دیکھیں تو کوئی کچھ نہیں ہے ہمارے بھی نہ آپ کے بھی نہ تو سمیر آپ کا بھائی بھی آپ کے بھی داوٹ نتنگ تو پھر سے بھائی تھانکیو اور بس اس سب میں جو ہے نا میرے دوستوں نے کافی میرے سپورٹ کیا اسپیشلی میری وائف نے انہوں نے کبھی ہو جنہوں نے ہمیشہ مجھے کہتی ہیں وہ کہتی تھے کہ بلوگ ٹائم پر کیونہ نے کیا ٹائم پر اپلوڈ کرو احمد ہو گیا عادل ماجد انہوں نے بھی الحمدللہ مجھے بہت سپورٹ کی کہ ہاں بھئی یہ کر وہ کر ٹائم پر کر نہ کر پہلے پہلے تو الحمدللہ بہت 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 میں مطلب آپ کو سب کا شکر ادا نہیں کر سکتا میں کتنا مطلب آپ کا شکریہ کروں آپ کو تھنکس کروں کہ چلیں جی تقریباً لگ پک 75 کلی میٹر ہم نے کر لیا ہے بھائی صاحب ہاتھ ایک دم جم کیا اور میری ٹانگ کیا ابھی فیل ہو رہا ہے کہ جم گئی ہے درد ہو رہا ہے اور بھائی صاحب یہ بھائی صاحب نے دستانہ مین کے پاس ہلمٹ کین کے پاس چلا میں رہا ہوں گلاس بھی انہوں نے پہنے ہوئے ہلمٹ بھی انہوں نے پہنے ہوئے یہاں پر چھوٹی سی بریک لیا ہے یہاں سے چھوٹی سی بریک لے کر جا کر تھوڑا سا واشنم سے ہوتے ہیں شی کرتے ہیں اس کے بعد پھر آگے نکلتے ہیں اپنے سفر کے دینے چٹھتے ہیں پس ٹائم مطلب کتنا عرصہ ہو گیا مطلب کتنا سفر مطلب میں نے آج تک نہیں کیا بائک پر پہلے بھی رہ کر گئے ہوں چار سار لیکن وہاں سے اتنا دور بائک پر کبھی نہیں آج کاری بار ہے دیکھتے ہیں کیسے رہتا ہے یہ ایکسپریرینٹ مجھے تو لگتا ہے یہ نہ جاتے ہی تو بھی نہیں دگر جائے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تچلن جب یہ ہمارے پاس آگیا ہے کھانا بیسے ابھی تک ہم پہنچے تو نہیں ہیں جہاں جانے اپنی منزل پر لیکن بس یہاں تک آئے ہیں یہاں پر دے بھائی کو اجاز باقی انشاءاللہ کل بھائی کو اجاز انشاءاللہ کلا بھائی آپ سے ملے گا کل اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ